اسلام علیکم آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع آج کی بلوگ کی مین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لیزا جو ہے میری ڈابرمین آج اس کے ائر پاپنگ کروانی ہے ہم نے تو ابھی بس جا رہے ہیں ہدھر لیزا میرے ساتھ ہے لیزا ابھی بس لیزا کو جا رہے ہیں لے کے ائر پاپنگ کے لئے اور وہاں پر اس کی سرجری ہوگی اور اس کے جو کان ہیں یہ دونوں کراپ ہو کے سیدھے ہو جائیں گے باقی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ساتھ ساتھ جی تو یہاں بھی کلینک پہ ابھی کچھ لیزا کا سرجری سے پہلے جنرل چیک اپ بغیرہ ہوگا کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوگا اور تھوڑی زیر میں اس کو پھر سرجری کے لئے پرپیر کیا جائے گا ابھی سرجری میں کچھ ٹائم ہے تو اس سے پہلے اس کو تھوڑی زیر کے لئے ویٹنگ گیج میں شفٹ کر دیا گیا باقی اس کو پھر سرجری کے ٹائم پہ یہاں سے نکالیں گے ہاں جی تو لیزا کو ہسپٹل ڈراب کر دیا کچھ سرجری سے پہلے کچھ ٹیسٹ وغیرہ تھے اس کے لئے اور سرجری شام کو تقریباً ساڑھے پان سے چھے بجے شروع ہوگی تو جس میں سرجری شروع ہوگی ڈاکٹر مجھے کال کر لیں گے میں انشاءاللہ سرجری ٹائم پہ ہوں گا لیکن ابھی کچھ ٹائم تھا تو اس کو بھی بہر بے ڈراب کیے اور تاکہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے ابھی چلتے کچھ کھانے کے لئے دیکھتے ہیں کیونکہ ناشتہ وغیرہ نہیں کیا ابھی چلتے کچھ کھانے کے لئے لیتے ہیں اور باقی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے ہاں جی تو کھانے کے لئے میں نے ایف سوائن مرکز سے در برگر فیسے گریٹ برگر اور کر دیا ابھی بس پارکنگ یہاں پہ ملی ہے تو یہاں پہ گاڑی لگائی ہے اور بس کھانا آنے کا بیٹا ہاں جی تو ابھی بس جا رہے ہیں لیزا کی سرجری کے لئے ڈاکٹر کی مجھے کال آگئی تھی تقریباً سات بج گئے ابھی تو ڈاکٹری مجھے کال آگئی سرجری سٹارٹ کرنے لگے تو آپ آ جائیں یہاں پہ ابھی بس پھر میں نے شا جی کو ساتھ پک کی ہے کیا لے شا جی ٹھیک ہو سب سیٹ اللہ کے شکر ابھی بس میں اور شا جی جا رہے ہیں پھر لیزا کی سرجری کے لئے باقی انشاءاللہ جو بھی پروسس ہوا وہ ساتھ ستاعد کرتے وہاں جا کے ایفیو مومنٹس لیٹر میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں اس پر آپ اگر ویڈیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں میڈیم کروپ کریں گے میڈیم کروپ جو ہے ہم نے اپروکسی میٹلی سیمٹی فائی ٹو ایٹی پرسنٹ ایر چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے ہم کریں گے یہاں سے میں نوچ لے کر اس کے ساتھ ایسے یہ انڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم پھر گول کر لیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بڑی سپلائی ہے وہ لائک ایٹ ہوگی باقی ہم بیٹل پر روکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرس ایک آدھے دن میں چھوٹی سی بلیڈ آسکتی ہیں باقی اس کو ہم ایڈریس کریں گے ٹھیک ہے انٹی سیپٹکس اور جو پلوٹنگ کے لئے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر چار سے پار دن کی انٹی بائٹک ہے دس دن کے بعد ہم سٹیج کھول دیں گے ٹیپنگ ہم سٹیج کھول دیں گے ہاں جی تو لیزا کی سرجری سٹارٹ ہونے والی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے یہی ریکمنٹ کیا کہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ تھوڑا سا ویک ہارٹڈ ہیں تو باہر چلے جائیں کیونکہ میرا خون اور اس کے زخم کے ساتھ کچھ اس طرح کنیکشن ہے کہ میں خون یہ زخم دیکھ لوں تو مجھے چکر آئیتے ہیں بیوش ہوئے ہیں مجھے چکر آنے لگے اب شاہ جی کیوں آپ کی یاد ہے کوئی ایکسپیرینس مجھے چکر آئیتے ہیں تو ڈاکٹر نے بھی مجھے ریکمنٹ کی ہے کہ بھائی آپ باہر چلے جائیں آپ اس کی سجلی کرتے ہیں جب پروسیس ہو جائے تو پھر آپ کو ٹیپنگ گرہ کریں بلا لیں گے تو اسی وجہ سے باہر آگیا ہوں اور پروسیس کا شروع ہونے والا ہے باکہ انشاءاللہ جیسی اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتے تو آپ کو اپلیٹ دیتے ہیں ہاں جی تو جب تک اس کی سرجری ہو رہی ہے میں اور شاہ جی کچھ اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لئے آگئے ہیں یہاں پہ ہم نے کوئٹا ہوتل سے منگوائی ہے جی چائے اور ساتھ یہ سامنے بیکنی تھی بیکمینوں در سے کچھ کھانے کے لئے لے رہے ہیں ابھی بس چائے کا ویٹا ہے ہاں جی تو چائے شاہ پی کے واپس آگئے ہیں ابھی بس چلتے ہیں کلینک پہ میں اور شاہ جی ہی ہیں تو کلینک پہ جا کے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹ کیا ہے ہاں جی تو سرجری کمپلیٹ ہو گئی ہے بس ابھی ویٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو چیک کرنے کے لئے شاہ جی انہوں نے کان دکھائے ہیں کیا حال آتا ہے ملک جی کو پکڑا ہے ملک جی گھنگی آپ تو بہت مولا ہو جائے ہیں اپ ڈیٹ کی کوئی نجکشن لگوا نا کوئی نگیں اسلام علیکم ڈے ٹو لیزے جو ائرکوپنگ پروسیجر تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آج بس اس کو لے کے جانا ہے اس کے فالو اپ کے لیے تاکہ اس کی وونڈ کی کلیننگ وغیرہ ہو جائے اور ریسنگ ہو جائے فریش ابھی بس میں بیاسی گھر سے نکل رہا تھا اور خیل سٹروم ہو گئرہ ہے یہ دیکھیں اسلامباد میں آتا ہے اس طرح پہلے بھی لیکن تھوڑے سے ٹائم کے بعد آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو پھر اس طرح کی اکسے رولے پڑ جاتے ہیں ٹائم کے بعد آتا ہے موسیقی 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 موسیقی